وہ ویڈیو ہم نے بہت اچھی طرح دیکھی ہے وہ چار لوگ لے کے اور چردن آسپیٹل سے بچہ نہیں اٹھا سکتا تو وہ ہمارے خان کو اٹھانے کے لیے آیا تھا اب اتنا سا بچہ چار سال کا بچہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے خان صاحب قوم سے خطاب کر رہے ہیں تو وہ بچہ سنتا ہے تو آپ خود دیکھ لیں کہ وہ دس سال یا پندرہ سال کے بعد بم تیار ہوگا سے پہلے کسی کو بھی نہیں پتا تھا ارٹیکل سکس کیا ہوتا ہے پارلیمنٹ میں کیا کیا ہوتا ہے یہ سارا کچھ تو ہمیں یہ ایک سال کے اندر پتا چلا ہے تو یہ ہماری ایک ایڈمی ہے سکول سے زیادہ سیکھ رہے ہیں دونوں سے ہی سیکھ رہے ہیں لیکن اب سکول تو ضروری ہے نا ناظرین ایک فیملی میرے ساتھ موجود ہے جو کہ زمان پاک آئی آپ بتائی گا ابھی تو کوئی چانس نہیں لگ رہا امران خان کی گرفتاری کا تو پھر بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ گرفتاری ہوگی بھی نہیں اور اللہ کے حکم سے ہم لوگ خان کے لئے صرف اس لئے آتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں ہمارا لیڈر ہے اور اللہ نہ کرے کہ اس کو کچھ ہو کبھی بھی تو ہم ہمیشہ ادھر رہیں گے ہم پہلے بھی آتے رہیں اور نیکس ٹائم بھی انشاءاللہ ادھر ہی آئیں گے کب سے آ رہے ہیں ہمیں تو جیزن سے یہ شیلنگ شروعی تھی اس سے پہلے ہم آتے تھے یہاں پہ ریگولر آ رہے تھے تو یہ ہے کہ اب تو انشاءاللہ دوبارہ نہیں آئیں گے وہ لوگ نہیں ہوں گے رانہ سنا اللہ کی موچھے جب اتری تھی نا تو میرا خیال ہے اس کو وہ یاد رکھنا چاہیے تھا اس طرح کا بیان جو ہے وہ سیاسی پارٹی کو نہیں دینا چاہیے یہ دہشتگرد لوگ اس طرح کا اور بدماش لوگ دیتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جب آئی جی اسلام وعد آیا تھا یہاں پہ چار پانچ لوگوں کو لے کے تو وہ ویڈیو ہم نے بہت اچھی طرح دیکھی ہے وہ چار لوگ لے کے اور چلڑن آسپیٹل سے بچہ نہیں اٹھا سکتا تو وہ ہمارے خان کو اٹھانے کے لیے آیا تھا تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا کر دیا ان کا صور پیر اپ ڈیٹ کر دیا تو انشاءاللہ دوبارہ نہیں آتا تو کہتے ہیں برگر پارٹی ہے پی ٹی ہاں جی دکھایا ہے برگر پارٹی یہ ہمیں آج سے چار سال پہلے برگر پارٹی کہتے تھے تو انہوں نے ہمیں اب برگر پارٹی رہنے نہیں دیا رہنے نہیں دیا یہ تو آپ کو پھر شکریہ ادا کرنا ہے یہ ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں بلکہ ہم خالی رانہ سنا اللہ کا نہیں کرتے جو جو اس چیز میں ملوث تھے ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس قابل بنا دیا ہے انہوں نے ہمیں جنون جو ہے وہ برگر پارٹی سے ختم کر کے انہوں نے ہمیں صحیح جو جمہوری جو طریقہ کار ہوتا ہے ہمیں اس کے مطابق انہوں نے ہمیں کھڑا کر دیا یہ تو آپ بچوں کو فیملی کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں تو ان کو تو سکول میں جانا سہی ہے یہاں پر تو جلسے جلوسوں میں سڑکوں پہ آج سے جب چار پانچ سال پہلے یا دس سال پہلے مدب خان صاحب کا اتنا نہیں تھا مدب ہم لوگ نہیں دیکھتے تھے تو لوگوں کو اتنی نولیج نہیں تھی سیاست کے بارے میں اب اتنا سا بچہ چار سال کا بچہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے خان صاحب قوم سے خطاب کر رہے ہیں تو وہ بچہ سنتا ہے تو آپ خود دیکھ لیں کہ وہ دس سال یا پندرہ سال کے بعد بمب تیار ہوگا وہ بچہ بمب تیار ہوگا وہ بچہ اس کو پتا ہوگا سیاست کا آج سے یہ ایک سال کے اندر جو کچھ کیا انہوں نے اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں پتا تھا آرٹیکل سکس کیا ہوتا ہے آرٹیکل سکس کب لگتا ہے یہ الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے یہ اپنا پارلیمنٹ میں کیا کیا ہوتا ہے یہ سارا کچھ تو ہمیں یہ ایک سال کے اندر پتا چلا ہے تو یہ ہماری ایک ایڈمی ہے یہ یہی کہتے ہیں کہ یہ بچوں میں نفرت جو ہے وہ سرائیت کر رہی ہے امران خان کے بیانیاں سے سر بچوں کے اندر کیا نفرت پیدا کرنی ہے یہ چھوٹے سے بچوں کو سیاست پڑا رہے ہیں تو اس سے اچھا سکول اور اس سے اچھی یونیورسٹی کیا ہوگی جو خان سب بیٹھ کے ایک گھنٹہ تقریر کرتے ہیں یہ ہم لوگ پولٹکس پارڈے ہیں یہ صحیح تربیت کر رہے ہیں بہت اچھی تربیت کر رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں نون لیگ والوں سے یہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ تم لوگ کو کہ ہمارے بچے جو ہے وہ مریم نواز جیسے ہو رانہ سنا اللہ جیسے ہو عمضہ شہباز جیسے ہو وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے بچے جس طرح کی خان کی ہے جو تربیت ہے یہ خان کے جو الفاظ ہیں خان کی جو پرسنیلٹی ہے میرے یہ دونوں بچے اسی طرح کے ہوں اور انشاءاللہ ہوں گے تو دکھاتے ہیں آپ تقریریں یہ خود سر دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب تو بچے خود دیکھتے ہیں اب تو بچے دیکھتے ہیں اور آپ یکین کریں گے کہ جب خان صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں تو بچوں کی آنکھ بھی نہیں جبگتے ہیں وہ اتنا فوکس ہوتا ہے ان کا وہ جو بندہ دل سے بات کر رہا ہے جس کی زبان میں تاثیر ہے وہ بات کرنا جانتا ہے اب آپ کے سامنے اب ان کو کیا بندہ چلو تھوڑی سی بچوں آپ بتاؤ آپ کیا وجہ ہے خان کو پسند کرتے ہیں سائے اور ڈر نہیں لگ رہا ہوں نہیں ڈر تو نہیں لگ رہا کیونکہ خان صاحب بلکل سچا بند ہے اچھا اس کے ساتھ ہم لوگ ہمیشہ رہیں گے تو مریم شہباز نواز زرداری یہ بلکل فارق بند ہے فارق ہے یہ بلکل فارق وہ تو کہتے ہیں تبدیلی ہم لے کر آئیں گے کیسے لاسکتے ہیں جب خان نے اتنی سچائی کی ہے اتنے ڈر کے بغیر کھڑا ہوئے اتنے سچے دل سے کھڑا ہوئے تو ہم اس کے ساتھ رہیں گے تو آپ ان کی تقریریں سنتے ہو کیا اچھا لگتا ہے امران خان کی کیا بات اچھی لگتا ہے مطلب وہ ہمیں سٹینڈ کرتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ آپ مطلب اپنا بیہیوئیر اچھا کریں جیسے کہ اب وہ مریم نواز وغیرہ اب کترے ٹائم پہلے یہ حالات ہوئے ہیں ابھی کچھ ہی دن پہلے ہوئے ہیں تو اس کے حساب سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹینڈ ہو آپ لوگ آپ لوگوں کو پہلے بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ آپ کے اوپر وقت آ سکتا ہے اس لئے آپ لوگ پہلے سے اس کے لئے تیار ہو جائے تو سکول سے زیادہ سیکھ رہے ہیں امران خان سے دونوں سے ہی سیکھ رہے ہیں لیکن اب سکول تو ضروری ہے بلکل سے یہ بہت بہت شکریہ آپ کا بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے فیملی کے ساتھ آپ نے گفتگو کی اور ان کی باتیں آپ نے سنی اجازی جی اللہ حافظ